پہلے کا بتایا جا رہا ہے لیکن پولس نے اب تک اس معاملے کو دبائے رکھا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال یوٹی کے مطابق تین دن پہلے جواہر سرکل علاقے سے اس کے کسی دوست کے ساتھ وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی اسی دوران اس کا ایک انہ دوست بھی کار میں آیا شراب پینے لگے یہ لوگ شام قریب چھے بجے آروپیوں کا ایک انہ ساتھی انوہا کار لے کر آیا جس میں یوٹی کو جبرن بٹھا لیا گیا رات بھر اسے لے کر یہ لوگ گھومتے رہے زی میڈیا سمبادہ تا شرط پرویج زی میڈ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں شرط کیا کچھ آپ کے پاس جانکاری یوٹی کے طرف سے کئی آروپ لگائے گئے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تین دن تک پولس نے کیس کو دبائے رکھا فیلال کیا کچھ انپٹ آپ کے پاس شرط پور کی رہنے والی یوٹی ہے جو کہ وینٹ کمپنی میں کام کرتی ہے یہ اپنے دوست کے ساتھ میں نکلی تھی وہاں جوار سرکل علاقے سے اور یہ کار کے اندر دونوں شراب پی رہے تھے تو ان کا یوک آ گیا تھا اور پھر بعد میں تیسرا ایک یوک اور آیا یہ نوہ کار لے کر کے اور جبردستی اس کار میں جیسا کہ اس یوٹی کا آروپ ہے اس کار میں اس کو بٹھا لیا اور اس کو کالوار کی اوڑ لے گیا کالوار میں رستے میں اس کے ساتھ میں گینگ ریپ کیا گیا جیسا کہ یوٹی نے آروپ لگایا اور اس کے بعد میں وہاں دیجل ختم ہونے پر پیٹرول پمپر گئے تھے تو وہاں پر اس یوٹی نے پیٹرول پمپے جو کرمچاری تھے ان کو اس طرح کی بات بتائی اور ان سے مدد کی اس کا یہ بھی کہنا ہے کالوار پولیس کو پون کیا گیا لیکن کالوار پولیس نے مدد نہیں کی اس کے بعد میں جوار سرکل پولیس کو پون کیا گیا انہوں نے اس پورے معاملے میں مقدمہ ترج کر لیا اور جو آروپی ہیں ان کی فیلال تلاش کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے کوئی جانکاری دی گئی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کالوار پولیس کی طرف سے انٹرٹین نہیں کیا گیا تو کیا اس کو لے کر بھی پولیس محکمے کے جو ادھکاری ہیں ان کی طرف سے کوئی ریاکشن ملکل پولیس اس کے اندر جانچ کروائے گی کہ کالوار تھانے کی آخری اس میں کیا بومی کا رہی ہے اگر ان کے پاس شکایت گئی ہے تو بھلی کسی بھی تھانے کا معاملہ ہو کوئی بھی تھانہ اس میں ایکشن لے سکتا ہے ان کو کاروائی کرنی چاہیے تو یہ سارا جانچ کا مشہ ہوگا اگر جانچ کرتی ہے یا جانچ کسی اور اٹھکاری کو سوپے جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی بھی بومی کا کسی غلط پائی جاتی ہے تو اس کی چلاب نشطی طور پر کاروائی ہوگی شکریہ آپ کا شرط اس سمام جانکاری کے لیے تو اپنے آپ میں گمبیر معاملہ جیسا خود شرط پروہید بتا رہے ہیں کہ کالوار پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی اس کے بعد کیسے کیسے کر کے یوبتی نے پولیس میں اس بات کو جانکاری دینے کی کوشش کی جیپوچ سرکل کے بھیتر اس طریقے کا معاملہ پیش آنا اور پولیس کی طرف سے تین دن تک اس معاملے کو دبائے رکھنا اپنے آپ میں کافی کچھ بیان کرتا ہے اور جب دیش میں ریپ مرڈر اس طریقے کے معاملوں کو لے کر ایک گصہ سڑکوں پر اترتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہو جس وقت دیش میں ٹونک میں چھ سال اور چورو میں چار سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کا معاملہ سامنے آتا ہو اور ایسے ماخول کے بیچ میں بھی لگاتار اس طریقے کے معاملے سامنے آنا اپنے آپ میں قانون میں بسہ کو لے کر کئی طریقے کے سوال پیدا کرتا ہے